بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نادرہ پاکستان کی جانب سے بہت زبردست اور شاندار جوبز کے نوسمٹ یا اللہ وردہ پاکستان کے میل اور فیمیل دونوں کے انڈیریٹس اپلائی کر سکتے ہیں میں جلدی سے آپ لوگ کو سٹارٹنگ میں یہ بات بتا دوں ان جوبز کی خاص بات پتا کیا ہے کہ آپ لوگ کی جو پوسٹنگ ہے نا وہ آپ کے سٹی میں جو نادرہ کا آفیس بنا ہوئے نا وہاں آپ لوگ کی پوسٹنگ ہوگی یہ اپنے مائن بھی رکھیے گا بہت اچھی اپرچنوٹی ہے کافی اچھا لمسم آپ کو دیا جائے گا اور موسٹ امپورٹن آپ سبی کو پتائے گے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جوبز ہے پیور گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر یہ نادرہ آ جاتا ہے تو بینہ ٹائم ویس کی ہے میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں میں آج کی ویڈیو میں ہر وہ کوئیسن انشاءاللہ وہ کور کروا دوں گا جو ان جوبز سے ریلیٹی بنتا ہے ٹھیک ہے کون کون سی جوبز ہیں کیا کرائیٹیری ہے بلدی سے میں ایڈوٹائزمنٹ کو اوپن کر لیتا ہوں جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو آ کر پر بتا دوں گا ٹھیک ہے تھوڑا سا سبر کیے گا تو یہ میں نے سرگودہ جو ریجن سرگودہ آ جاتا ہے نا اس کی ایڈوٹائزمنٹ اوپن کی ہوئی ہے آل آور دا پاکستان کے کینیریٹس کے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ بتانے جا رہا ہوں تو یہ سب سے پہلے یہ آپ پوس کا نام چیک کر لیں جونئر ایگزیکٹیو ٹرینی ٹھیک ہے پوس کا نام ہے جی جونئر ایگزیکٹیو ٹرینی اے جس میں میکسیمم جو آپ لوگ کی ہے نا وہ ٹونٹی فائیو یئرز باقی ریلیکسیشن ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں نیچے انسٹرکشن میں منشن کیا ہوا ہے کہ ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے یا نہیں دی گئی تو دین ایجوکیشن کی بات کر لیتے ہیں ایجوکیشن میں اگر آپ کا سمپل انٹرمیڈیر اینامین کے اگر آپ نے بارہ جماعتیں پاس کی ہوئی ہیں سائنس آٹھ کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ الیجیبل اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فردر ایک چیز موسٹ ایمپورٹن ہے اگر آپ کے اباب بھی کوالیوکیشن ہے نا گریجیشن ٹو یئر فور یئر بی ایس اونر کیا ہوا ہے سائنس آٹھ کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ پھر بھی الیجیبل ہیں لیکن آپ نے ایج کو مت دے نظر رکھتے ہوئے اپلائی کرنا ہے ایج کے والے سے ریلیکسیشن ہے وہ میں آپ کو فردر بتانے جا رہا ہوں تھوڑا سا سبٹ کیے گا باقی یہ آپ لمسپ نوٹ کر لیں پر منس جو آپ کی سیلری ہوگی وہ 35,000 ہوگی لیکن آپ نے بلکل بھی پریشانی ہونا 35,000 میں آپ نے ایکسٹر جو مین کے چارجز ہوگے وہ کسی اس کی ہوں گے وہ بھی آپ نے ایڈ کر لینے ہیں جو آپ لوگوں نے ٹوکن لگانے ہیں ڈیلی ٹھیک ہے اس کے بھی آپ لوگوں کو ایکسٹر چارجز ملیں گے تو بلکل بھی آپ نے پریشانی ہونا آپ کی 35,000 سیلری نہیں ہے اس میں ٹوکن کے چارجز ٹھیک ہے وہ آپ پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کتنے ڈیلی لگاتے ہیں اس کے کوڈنگ آپ لوگ کے مین کے اس میں اضافہ ہو جائے گا باقی آپ نے سیلری کو نہیں دیکھنا سیلری بے شک تھوڑی ہے آج کے اگر مین کے مہنگائی کے کوڈنگ بات کی جائے لیکن یہ تو سلانہ آپ لوگوں کا انکریمنٹ ہوگا فردر بجٹ میں بھی انکریز ہوتی جائے گی اور نیکس موسٹ ایمپورٹن اس میں آپ لوگ کی پرموشن بھی ہوگی تو اس میں بھی مین کے آپ کو بینیفیٹس ملیں گے تو بلکل آپ نے فیلحال جو اچھی اپرچنوٹی ہے نا اسی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ دیپارٹمنٹ کی جوپس ہے نیکس یہ موسٹ ایمپورٹن یہ بھی آپ چیک کر لیں فائیوئیرز کونٹریکٹ بیس ہے فائیوئیرز کا مطلب مین کے پرمننٹ ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل بھی پتشانی ہونا ذرا سا بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے اور باقی آپ کو نکالیں گے نہیں پانچ سال کا کونٹریکٹ اس میں سکس منت کا جو پرویشن پیریرڈ ہے نا یہ بھی منچن مین کے ان کو اوارڈیٹ دیا جائے گا باقی میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ نادرہ میں جو ڈریکٹر ہوتا ہے نا وہ بھی کونٹریکٹ بھی ہوتا ہے لیکن فردر وہ پرمننٹ کر دیا جاتا ہے نادرہ اپنا امپلائیمین کے ادھر ادھر کہیں بھی مصن نہیں کرتا جو کپاپیوئیرز کینیڈیٹس ہوتی ہیں تو یہ آپ چیک کر لیں سرگودہ کی جو تحصیل آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جو جو ان کے انڈر کوٹوپا ٹیکسنگ گوجرہ کمالیا پیر مل نوشیرہ کمالیا سے ہی میں ویسے بلوں کرتا ہوں کہ یہ کمالیا بھی انہوں نے منشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دین نوشیرہ آ جاتا ہے دین قائدہ باد آ جاتا ہے خوشاب آ جاتا ہے یہ آپ چیک کر لیں ہر سٹی کے آگے نہیں انہوں نے پوسٹیں منشن کی ہوئی ہیں کتنی کتی تعداد میں ٹھیک ہے آپ کی پوسٹنگ ہوگی کتنی نمبرنگز کے گوڑی ٹھیک ہے باقی یہ ٹیسٹ ڈیٹ بھی انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ فار ایزمپل بکھر ہے ٹھیک ہے اور دین دریہ خان سے لے کر بکھر سے لے کر یہ پپلان تک ٹھیک ہے ان تمام تیسیل کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ چھبیس فروری دوہزار چوبیس کو ہوگا ٹھیک ہے ان میں کوئی بھی کوئی لیندھی پورو سیجن نہیں ہوتا یہ دیکھیں چھبیس کو ٹیسٹ ہے آٹو فردر فور مارچ کو آپ لوگ کا انٹرویو ہے اور فردر ایک سے دو ہفتوں میں آپ لوگ کو اپنے لیٹر بھی مل جائیں گے بہت شارٹ سی ڈیوریشن میں انہوں نے اپنے ریکروٹمنٹ کے پروسس کو مکمل کرنا ہے تو آپ نے لازمی پلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور دین یہ آپ نیچے آ جائیں اور بھی ان کے ٹیسٹ وینیو آپ لوگ کے لکھے ہوئے ہیں ٹوپا ٹیکسیں گوزرا کمالیا پیر مال ٹھیک ہے ان کے یکم مارچ کو ٹیسٹ ہوں گے اور انٹرویو آپ لوگ کا آٹھ مارچ کو کنیکٹ کیا جائے گا نادرہ پاکستان کی جانب سے ٹھیک ہے جو جو آپ کے ریجن بنتی ہیں یہ میں نے سرگودہ کو اپن کیا ہوا ہے اور باقی یہ ٹیسٹ وینیو بھی انہوں نے لکھا ہوا نادرہ آفیس شہین کمپلیکس ٹھیک ہے لاہور روڈ سرگودہ ایدھر آپ کو ٹیسٹ ہوگا اور انٹرویو آپ لوگ کا جو ریجنل ہیڈ آفیس ہے سرگودہ میں ٹھیک ہے جو پی ای ایف روڈ پہ ہے وہاں آپ لوگ کا انٹرویو ہوگا ٹھیک ہو گیا پردر میں اور بھی آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں آپ نے تھوڑا سا سبر رکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سکپ کر دیں گے تو آپ کے لئے من کے آپ کہیں اور چینل پر جائیں گے اور ویڈیو کو سرچ کریں گے لیکن میں اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ہر کوئیسن انشاءاللہ کبر کروا دوں گا آپ نے تھوڑا سا سبر رکھنا ہے نیچے کچھ ٹرمز آنڈ کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں یہ بھی آپ من کے اس کو خود ریڈ کر لیجئے گا ویڈیو کافی لیندھی ہو جائے گی جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو چلیں بتا ہی دیتا ہوں باقی یہ دیکھیں اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے موسٹ امپورٹنٹ آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹس مینکہ کوئی بھی فیس وغیرہ اپلائی وغیرہ انہی نہیں کرنا جس دن یہ دیکھیں آپ لوگ کا ڈیٹ ٹیسٹ کے والے سے مینجن کیا ہوا ہے نا فرسٹ مارچ کو آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ نے اس دن اپنے متعلقہ جو بھی آپ کا ریجن بنتا ہے وہاں آپ نے چلے جانا ہے اپنے تمام اوڈیجنل ڈاکومنٹس ساتھ لے کر ٹھیک ہے اوڈیجنل ڈاکومنٹس میں فار اگزمپل اگر آپ کا گریجویشن ہے تو گریجویشن تک جتنے بھی آپ کوئی ڈاکومنٹس بنتے ہیں میٹرک ٹھیک ہے اور فردر انٹر گریجویشن ٹھیک ہے وہ ڈاکومنٹس آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں ٹھیک ہے اور دین اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کے پاس ایکسپیریونس ایڈیفیٹ ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اچھا ایک اور موسٹ ایپورٹن ادھر انسٹرکشن ہے فائیویرز ایج ریلیکسیشن آپ کو آرڈی انکلیوڈ کر کے جو اوپر دیئے گئی ہے نا پچیس ایر تو آپ کو اس میں ایڈ کر دیا گیا میں کہ اگر آپ کی پچیس سال سے اباؤ تو پھر آپ نہیں آپ کا جو ٹیسٹ وہاں نہیں کندکٹ کیا جائے گا باقی سیمپل ٹیسٹ یہ وہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ پیپر پیٹرن کس نائب کا ہوگا کون کون سے آپ ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ در سے آپ چیک کر سکتے ہیں فردر لاہور کے والے سے بھی میں آپ لوگ کو یہ ایڈبریزمنٹ بتا دوں لاہور کے انٹریوی جتنی بھی ان کے ڈسٹرک آ جاتی ہیں تحصیل آ جاتی ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے نا منشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دسکا نارواز شکرگر اور فردر یہ نیچے لاہور کینٹ لاہور جتنی تحصیل منشن ہے ان تمام تحصیل کے کینڈیڈیٹس ریجیبل ہیں کرائیٹریہ میں نے آپ کو بتا دیا تیسٹ یہ فردر انٹریوی کے والے سے فردر دیٹس ہیں یہ دیکھیں مگر آپ کو سیپررڈ نام پڑھ کے بتاؤں گا تو پھر ویڈیو بہت لینٹی ہو جائے جو امپورٹن انفرمیشن ہے وہ اس کی پہ جائے بھی آپ کو موضوع مرکر یا ٹائپنگ آپ جتنی جتنی اچھی مرکر 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 اسی کے کوڈنگ آپ لوگوں کو وہاں مارکس بھی شو ہو جائیں گے ٹیسٹ اور ٹائپنگ کے ملا کر ٹھیک ہے دو ٹیسٹ ہوں گے ٹائپنگ ٹیسٹ اور آپ لوگ کا ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہے ٹھیک قویسن یہ ریز ہوتا ہے کہ وہ جو ٹون ٹی ایم سی کیوز ہوگے وہ کہاں سے کس ٹائپ کی قویسن ہوں گے دیکھیں اس کے لیے میں سیمپل پیپر آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ انہوں نے اپنا ویب سیٹ پر مینشن بھی کیا ہوا ہے جس میں کچھ آئی کیو لیول کے قویسن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایز ڈیس یہ قویسن ہی ہوگی یہ تو سیمپل پیپر کے تو کوڈنگ ہے باقی جی کے قویسن ہوں گے تین سے چار اور نیکسٹ کچھ ایرر چیکنگ ہوگی مینکہ کچھ سپیلنگ مسٹیک ہو سکتے ہیں اور فردر اینالوگی کے بھی ایک دو دو کوئسن آپ کے سامنے ہوں گے اس کی کوئوسن ناغہی دے کنگی آپ کوئی مشخ decurs میں خوشی کرنی ہے کہ آپ کی اچھے سے مینکہ مارک سے کیور کریں تاکہ آپ کے مہارٹ پر آنے کے چانسی زیادہ سے زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے اور دین جن اپنا ٹیسٹو ٹائپنگ کیسٹرمین کے کمپلیٹ کر لیں گے فردہ جو جو کینڈیٹس بھی میریٹ پر آئیں گے اسی کے کوڈنگ آپ لوگ کو نہ کول کے ذریعے اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا کہ آپ کو شاورٹ لیسٹ کر لیا گیا ہے انٹرویو کے لیے ٹھیک ہے تو دین آپ لوگ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو کے والے سے میں انشاءاللہ ایک سیپریڈ ویڈیو بنا دوں گا انٹرویو کوئی ویسا اتنا ان کا ڈیفیکل نہیں ہوتا تو یہی ان کا پروسیجر ہے ٹھیک ہے سیمپل ٹیسٹ ہوگا دین انٹرویو ہوگا اور آپ لوگ کوئی فائنل ریکروٹمنٹ کا پروسیس مکمل کر لیا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو آلڑی ویڈیو کو سٹارٹ میں بتایا کہ ان کا جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ بہت جلد کمپلیٹ کیا جاتا ہے تو ریسپیکٹری ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے کوشش کیا ہے کہ ان جوپس ریلیٹیڈ آپ لوگ کے ساتھ ہر وقت ان کے انفرمیشن شیئر کر دی جائے جو جو آپ لوگ کے مائن میں اس وقت چل رہی ہے ٹھیک ہے تو باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تحصیل وغیرہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنی تحصیل چیک کر لی ہوگی اگر نہیں کی تو یہ میں آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں آپ نے نادرہ پاکستان کے اوفیشل ویب سائٹ ان کے گوگل پر سرچ کرنی ہے فردر یہ کیریئر والا آپشن آپ کو نظر آ جائے گا تو جب آپ کیس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس اگین شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ادھر کرنٹ جو اپننگز ہیں انہوں نے منشن کی ہو یا آپ نے ادھر ویو آل پر کلک کر دینا ٹھیک ہے تو اس وقت جو بھی ان کی کرنٹ جوپس کی انانونسمنٹ ہوگی نا وہ آپ کو ادھر مل جائے گی یہ دیکھیں واقعین ٹیسٹ انٹرویو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ویو ڈیٹیل پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس اگین شو ہو جائے گا کرائیٹیریہ ڈسکریپشن ان جوپس ریلیٹی وہ ادھر انہوں نے اگین مینشن کی ہو یا ٹامز ان کنیشن یہ اس کو آپ خود بھی ریٹ کر لیجی گا یہ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ ادھر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا ان کی پی ڈی ایف میں ایڈورٹائزمنٹ ہے نا وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو مقصد بتانے کا یہی ہے جو جو کینڈیٹس جن کو ان کے نہیں پتا تو وہ ادھر سے آ کر ان کی ایڈورٹائزمنٹ اچھے سے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لازمی اپلائی کرنا ہے پوسٹنگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سیلری بھی بتا دیا ہے بہت ہی اچھی اپرچنوٹی ہے میرے کہنے پہ تو آپ نے لازمی اپلائی کرنا ہے باقی جو جو کینڈیٹس بھی انٹر کرنے کے بعد گریجویشن کرنے کے بعد کچھ اچھی جوب کی تلاش میں ہے نا تو یار اس سے اچھی اپرچنوٹی ابھی تک ویسے کوئی نہیں مجھے نظر آئی ان جوبز کے علاوہ تو اگین آخر پر اللہ پاک آپ کو آپ کے ہر نیک مقصد میں کامیاب فرمائے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ